پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَسَتُ بُصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ پس اب تو بھی دیکھ لے گا اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون فتنے میں پڑا ہوا ہے اور آگے اللہ تعالی نے آیت نمبر سات میں فرمایا بے شک تیرا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو خوب جانتا ہے اور وہ راہ یافتہ لوگوں کو بھی بخوبی جانتا ہے یہ تین آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی آیت نمبر پانچ چھے اور سات جس میں اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی اور یہ بتایا کہ آپ اپنے کریمانہ اخلاق کے ساتھ دعوت کی راہ میں جمع رہیے دعوت کا کام آپ کرتے رہیے انقریب وہ لوگ دیکھ لیں گے جو آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں کہ وہ پاگل تھے یا آپ پاگل ہیں ہاں ان کو پتا چل جائے گا کہ راہ حق پر کون تھا آپ تھے یا وہ تھے ان لوگوں کو پتا چل جائے گا لہذا آپ ان کی آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں کو آپ برداشت کرتے رہے اور آپ راہ حق پر ڈٹے رہے آپ راہ حق پر چلتے رہے راہ حق سے پیچھے نہ ہٹے اس آیت میں ان لوگوں کے لیے بھی اور ایسے لوگوں کے لیے بھی جو ہے رہنمائی ہے جو دعوت کی راہ میں ہے جیسے میں اور آپ ہے اگر ہم بدعات پر نقیر کرتے ہیں اگر ہم کسی کے شرک پر نقیر کرتے ہیں اس سے اس کو روکتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اب کیا اختلاف کی باتیں کر رہے ہیں اتفاق کی باتیں کرو ارے بھائی شرک سے روکنا یہ اختلاف کی بات نہیں ہے بدعاتوں سے روکنا یہ اختلاف کی بات نہیں ہے یہی تو اتفاق کی بات ہے جب تک آپ ان چیزوں سے روکے ہوگی نہیں تو اتفاق ہوگا کیسے لہذا ہمیشہ یاد رکھو اگر کوئی آپ سے یہ کہے نا کہ بھائی چھوڑو ان اختلافات کی باتیں مت کرو لیکن یہ اختلافات کی نہیں بلکہ یہ اتفاق کی باتیں ہیں اتفاق کی باتیں کر رہا تھا کون اختلاف کی باتیں کر رہا تھا ایسے لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں اور اپنی دعوت کی راہ پر ڈٹے رہیں یہ میرے اور آپ کے لیے نصیحت ہے تمام ایسے دعات کے لیے نصیحت ہے جن کو اس راہ میں بہت ساری مشکلیں بہت ساری پریشانیاں درپیش آتی ہیں ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن لوگوں کے کیسے کیس احوال ہوں گے پچھلے اپیسوڈ میں میں نے آپ کو بتایا تھا آخرت کے سیکشن میں کہ زکاة ادا نہ کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا آخرت میں اور وہ کس حالت میں ہوں گے اسی طرح سے کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسی حالت میں بھی ہوں گے کہ ان کے چہرے پر گوشت کے حصے نہیں ہوں گے گوشت نہیں ہوگا وہ کون لوگ ہوگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راویہ حدیثیں بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ہمیشہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے ما یزال الرجل یسال الناس اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھے گا کہ اس کے چہرے پر ذرہ برابر بھی گوشت نہ ہوگا بلکل گوشت اس کے چہرے پر نہ ہوگا یہ کون لوگ ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اپنی دولت میں اضافے کے لیے لوگوں سے مانگتے تھے ضرورت نہیں تھی یہ لوگ مسکین نہیں تھے یہ لوگ فقیر نہیں تھے بس اپنی دولت میں اضافہ کرنے کے لیے لوگوں سے مانگا کرتے تھے لوگوں سے سوال کیا کرتے تھے تو ایسے لوگ کل قیامت کے دن اس حالت میں آئیں گے کہ ان کے چہروں پر ذرہ برابر بھی گوشت نہیں ہوگا ہاں ان کا چہرہ گوشت سے خالی ہوگا اسی لیے لوگوں سے مانگنے سے بچیے بلا وجہ سوال کرنے سے بچیے بلا ضرورت لوگوں سے مانگنے سے بچیے اس کے بعد کچھ لوگ کل قیامت کے دن ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو زمین کے اندر دھسایا جائے گا سات زمینوں تک ان کو جو ہے دھسایا جائے گا وہ کون لوگ ہوں گے جو دوسروں کی زمینوں پر ناحق قبضہ کیے ہوں گے ہاں ہوتا ہے نا بھائی کی زمین ہڑپ لیا فلاں کی زمین ہڑپ لیا وہ کمزور تھا اس کی زمین ہڑپ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ من الارض شیئن بغیر حق ہی خصفہ بہی یوم القیامت الى سمعی ارضین اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے کسی شخص کی زمین پر ناحق قبضہ کر لیا اس کی زمین کا تھوڑا سا بھی حصہ ناحق لے لیا تو قیامت کے دن اسے سات زمینوں تک دھسایا جائے گا اسے سات زمینوں تک دھسایا جائے گا اتنی خطرناک وعید ہے اسے شخص کے لئے آئیے لہذا کل قیامت کے دن کچھ لوگ اس حالت میں ہوں گے اللہ تعالی ہماری حالت قیامت کے دن اچھے لوگوں کے ساتھ کریں اچھے لوگوں کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمارا معاملہ کریں نیک صالح لوگوں کے ساتھ اللہ تعالی ہمارا معاملہ کریں اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو محفوظ رکھیں آمین ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں